اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر رویسنور ہے اور ہم نے آج بات کرنی ہے چپٹر نمبر ون کی ایک ٹاپک کی جو ہے آسمو ریگولیشن ان اینیمالز ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا پلانٹس کے اندر آسمو ریگولیشن کیسے ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ آسمو ریگولیشن کس طریقے سے ہوتی ہے پہلے تو یہ بات کر لیتے ہیں کہ آسمو ریگولیشن کی ضرورت کیا ہے آسمو ریگولیشن جیسے آپ کو بتائے کہ وارٹر اور سولیوٹ کا بیلنس مینٹین کرنے کا نام ہوتا ہے اینیمالز کو کیا ضرورت پڑی ہے آسمو ریگولیشن کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پڑا ہے کہ اینیمل کا جو سیل ہے اگر اسے ہائپورٹانک سلویشن میں ڈالا جائے یعنی ایسا سلویشن کے جس کے اندر پانی زیادہ ہو تو اینیمل کے سیل کے اندر مسلسل پانی آتا رہتا ہے اور اگر مسلسل پانی آتا رہے تو وہ برسٹ ہو جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس سیل وال نہیں ہوتی دوسری بات اگر اسے ہائپورٹانک انوائرمنٹ میں رکھ دیا جائے یعنی جس کے اندر سالٹ زیادہ ہو تو اینیمل کے سیل میں سے پانی نکل جائے گا اور جب پانی نکل جائے گا تو وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا اور اس کی ڈیت ہو جائے گی تو نہ تو پانی کا زیادہ ہونا فائدہ مند ہے اور نہ ہی پانی کا کم ہونا فائدہ مند ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر تو انیمل کو کیا کرنا پڑے گا اپنی باڈی کے اندر اماؤنٹ جو ہے سالٹس کا سولیوٹ کا اور سولونٹ کا جو ہے وہ مینٹین کرنا پڑے گا ان آرڈر تو سروائیو اب ہم نے پہلے بات کرنا ہی ہے ہمارے پاس دو طرح کے انیملز ہیں ایک وہ ہیں جو زمین پر رہتے ہیں جنہیں ہم ترسٹرل کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جو پانی میں رہتے ہیں جنہیں ہم ایکویٹک کہاتے ہیں لیکن ترسٹرل انیمل کے لیے پانی کا لوس کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے یعنی چونکہ وہ زمین پر پائے جاتے ہیں اور ان کا ڈائریکٹ ایکسپوزر ہوتا ہے سن کے ساتھ تو ان کی باڈی سے پانی آسانی سے لوس ہوتا ہے اس کے برقص اگر آپ ان اینملز کو دیکھیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں چونکہ ان کے اوپر ایک کورنگ آگئی پانی کی تو پانی کا تیمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو ان کی باڈی سے پانی جو ہے وہ اتنی آسانی سے زائے نہیں ہوتا تو ترسٹرل انیملز جو ہیں they are more likely to lose water and that is why انہیں اپنی باڈی کے اندر ایسے میکانیزمز جو ہے وہ develop کرنے پڑیں گے رس کی ورس سے وہ پانی کو زائے ہونے سے بچائیں کیونکہ زمین پر پانی ہوتا ہے limited اور اگر وہی لوس ہو جائے گا تو وہ انیمل ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا اور فائنلی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی اچھا اب جتنے بھی انیملز ہیں جو زمین پر رہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ سکسیسفل اگر آپ دیکھیں آسمو ریگولیشن کے حساب سے تو وہ ہیں آرثروپورٹس اور وہ ہیں ورٹی بریٹس آرثروپورٹ وہ ہیں کہ جس کے اندر مینلی سارے کے سارے انسیکٹس آتے ہیں تو یہ موس سکسیسفل لینڈ ورٹی بریٹس زمین پر رہنے والوں میں جتنے بھی انیملز ہیں ان میں یہ دو گروپ ایک ورٹی بریٹس جس کے اندر آپ کے سارے بڑے انیملز آ جاتے ہیں ایمفیبینز ہیں ریپٹائلز ہیں برڈز ہیں اور ماملز ہیں اور ایک ان ورٹی بریٹس کے اندر آتے ہیں یہ آرثروپورٹس ایسا کیوں ہیں ایسا اس لیے کہ انہوں نے اپنی بارڈی کے اندر ایسی سٹریٹیجیز ایسی ایڈپٹیشنز ڈیویلپ کی ہیں جنہوں نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ زمین کی زندگی کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزار سکیں یہ چار ایڈپٹیشنز ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں انٹریسٹر انیملز سے ریلیٹیل پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو اسکن ہے اس کے اوپر ایک کورنگ لگا دی ہے جو کہ وارٹر پروف ہے وارٹر پروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی گزایا ہونے سے بچاتی ہے جو ریپٹائلز ہیں جس میں کروکوڈائل آتا ہے جو برڈز ہیں اور جو میملز ہیں کہ اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں ہماری اسکن کے اوپر ایک ادد لیئر ہوتی ہے ہماری جو اسکن ہوتی ہے بیسکلی وہ اپیڈرمیس کہلاتی ہے اور یہ ہوتی ہے وارٹر پروف کیرٹینائز کیرٹینائز کیا ہے یہ جو ہماری اسکن کے سیلز ہیں اس کے اندر نا پروٹین کے کچھ دھاگے ہوتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کیرٹین اور یہ جو کیرٹین ہے اس والی کیرٹین والی جو لیئر ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں keratinize epidermis اور یہ اس لیئر کو سخت بناتی ہے hard بناتی ہے اور یہ waterproof بناتی ہے انسیکس کے پاس یہ والی لیئر نہیں ہوتی تو انسیکس نے کیا کیا اپنے اوپر ایک ادد ویکس کی لیئر جو ہے وہ چڑھا لی وہ ویکس کی لیئر وہی ہے جو پلانٹس کے اندر پائی جاتی ہے جسے ہم کیوٹیکل کا نام دیتے ہیں تو انسیکس کے اندر کیا ہوتا ہے exoskeleton ہوتا ہے اور ایک ادد لیئر ہوتی ہے ایک ادد covering ہوتی ہے جو کہ انہیں ان کے پانی کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچاتی ہے that is called cuticle تو یہ پہلا پوائنٹ ہے اس نے انہیں اس قابل بنایا کہ زمین کی زندگی جو ہے وہ آسانی سے گزار سکیں second point کیا ہے storing and excretion of solid waste دیکھیں رپٹائلز برڈز اور انسیکٹ یہ جو چیز excret کرتے ہیں اس کا نام ہے uric acid جو mammals ہیں وہ urea excret کرتے ہیں mammals جو ہیں وہ urea excret کرتے ہیں جبکہ یہ تین animals جو ہیں یہ uric acid excret کرنے یہ آگے excretion کے topic میں explain کروں گا کہ کون کیا excret کرتا ہے اور کیوں اب یہ جو uric acid ہے یہ insoluble ہوتا ہے water کے اندر پانی میں ڈیزولو نہیں ہوتا یہ اور یہ بہت less toxic ہوتا ہے تو اس کو body سے نکالنے کے لیے بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے تو یہ جب uric acid بن جاتا ہے ان کے excretory system کے اندر تو یہ فورا نہیں نکال دیتے بلکہ کچھ وقت کے لیے اس uric acid کو وہیں پر روکتے ہیں تاکہ اس میں سے زیادہ سے زیادہ water کیا کیا جائے reabsorb کیا جائے کیونکہ زیادہ سے زیادہ water reabsorb کریں گے تو ان کی body کے اندر water کا amount normal رہے گا تو excret کرنے سے پہلے اسے temporary store کیا جاتا ہے یہ cloaca کیا ہے ہمارے پاس reproductive passage الگ ہوتا ہے اور excretory passage الگ ہوتا ہے ان کے پاس ایک ہی passage ہوتا ہے جس کے تھروں یہ دونوں کام ہوتے ہیں اسے cloaca کہتے ہیں تو اس کے تھروں یہ excret out کرنے سے پہلے کچھ وقت کے لئے store کر کے رکھتے ہیں تاکہ water کی reabsorption کی جا سکے third point animals نے کیا کیا metabolic water استعمال کرنا شروع کیا for example camel جو سہراؤں میں رہتا ہے اور سہراؤں میں ایک عدد چوہا ہوتا ہے جسے kangaroo rat کہتے ہیں یہ kangaroo نہیں ہے بلکہ یہ rat کی ایک ٹائپ ہے kangaroo rat تو ان کی body کے اندر بہت زیادہ amount fat کا ہوتا ہے یہ جب fat کو break کرتے ہیں enzymes کی مدد سے تو اس کے نتیجے میں water produce ہوتا ہے اسے کہتے ہیں metabolic water تو انہوں نے یہ استعمال کرنا شروع کیا جب ان کے پاس پانی کی کمی ہوتی ہے اور چھوڑا point ہے mammals سے related mammals جس طرح یہ animals waste کو store کر رہے تھے بلکل اسی طرح mammals کے پاس جو kidneys ہوتی ہیں kidneys کے اندر آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ urea کو کچھ وقت کچھ وقت کے لئے store کیا جاتا ہے تھوڑا سا urea وہاں پر رہتا ہے کیوں رہتا ہے تاکہ environment کو بنایا جائے hypertonic اور جب environment ہوگا اندر کا hypertonic تو پانی body سے باہر نہیں جائے گا تو reabsorption of water کے اندر یہ urea کام آتا ہے تو یہ چار points ہیں جو insects کو اور vertebrates کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ زمین پر رہنے کے باوجود پانی کو بچا سکیں اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ osmo regulation ان animals میں کیسے ہوتی ہے جو پانی میں رہتا ہے تو پانی دو طرح کا ہوتا ہے ایک fresh water ہوتا ہے جس کے اندر salt نہیں ہوتا یہ بہت ہی minor amounts کے اندر ہوتا ہے اور ایک marine water ہوتا ہے fresh water animals کے اندر اب اس میں ایک تو آئیں گے آپ کے بہت چھوٹے animals جنہیں آپ کہتے ہیں protozoa جو کہ kingdom protoctista کے اندر آتے ہیں جس طرح amoeba ہے پیرامیشیم ہے تو ایک تو ان کے اندر osmo regulation ان میں ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی اس کے بعد بڑے animals کے اندر fishes آ جاتی ہیں fresh water fishes اور marine water fishes تو پہلے ان کے اندر دیکھتے ہیں تو دیکھیں بھئی یہ ہمارے پاس amoeba ہے ٹھیک ہے this is amoeba اور یہ باہر جو ہے یہ پانی ہے اور یہ fresh water ہے اب آپ کو بتا ہے fresh water وہ ہے جس کے اندر salt جو ہے وہ کم ہے this is fresh water تو یہاں پہ salt جو ہے وہ کم ہے اور پانی جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اس amoeba کے cell میں salt کا amount یا solute کا amount زیادہ ہے اور water کا amount کم ہے اب ان دو solutions کو ایک solution cell کے اندر ایک solution cell کے باہر اگر میں ان دونوں کو compare کروں تو جس میں salt زیادہ اس کے لئے word یوز ہوتا ہے hypertonic اور جس کے اندر salt کم اس کے لئے word یوز ہوتا ہے hypotonic یہ میں نے پہلی ویڈیو میں explain کیا تھا اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ water ہمیشہ move کرتا ہے hypo سے hyper تو amoeba کے اندر پانی آنا مسئلہ نہیں ہے اس کو پانی حاصل کرنا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے آپ نے پڑھا ہے کہ animal cell کے اندر اگر مسلسل پانی آتا رہے گا تو animal cell کے پاس چونکہ cell wall نہیں ہوتی تو وہ burst ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لئے یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس ایک عدد bags ہوتے ہیں یہ extra water کو اس کے اندر جمع کرتے رہتے ہیں یہ bags کہلاتے ہیں vacule اور یہ vacule کی خاص ٹائپ ہے جس کے لئے word use ہوتا ہے contractile vacule contractile کا مطلب اس vacule کا size چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے ان میں contractility کی ability ہوتی ہے this is known as contractile vacule تو یہ اپنا سارا extra water جو ہے اس contractile vacule میں جمع کرتے جاتے ہیں اور جب یہ بھر جاتا ہے تو یہ جا کر membrane کے ساتھ fuse ہو جاتا ہے جب یہ membrane کے ساتھ fuse ہو جائے گا تو یہاں پہ ایک opening بن جائے گی یہ opening جو ہے اس سے یہ جتنا بھی extra water ہے یہ باہر چلا جائے گا so that is how یہ جو amoeba ہے یا جو paramecium ہے یہ اپنے cell کو burst ہونے سے بچاتے ہیں with the help of contractile vacule جتنا بھی extra water ہوتا ہے اس کے اندر جمع کرتے جاتے ہیں اور جب یہ بھر جاتا ہے تو پھر اسے discharge کر دیا جاتا ہے cell سے then ہمارے پاس آتی ہیں fresh water fishes یہ وہ fishes ہیں جو میٹھے پانی کے اندر رہتی ہیں یہ کیس طرح سے awesome regulation کرتی ہیں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس مچھلی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ سے آپ بچپن سے یہ والی مچھلی بناتے آئے ہیں اچھا اب یہ جو مچھلی ہے یہ جو مچھلی ہے ہمارے پاس یہ ہے fresh water کے اندر again یہ fresh water میں ہے fresh water کون سا ہے جس کے اندر salt کم ہے اور water زیادہ ہے اس کے مقابلے میں اس مچھلی کی body کے اندر salt زیادہ ہے اور water کم ہے تو again مچھلی کی body کیسی ہوئی مچھلی کی body ہوئی hypertonic اور باہر کا environment ہوا hypertonic تو پانی کے اندر آنا مسئلہ نہیں ہے چھیک ہے پانی آرام سے اندر آجاتا ہے پانی کا حاصل کرنا مسئلہ نہیں ہے فش اس کی body سے پانی زائی نہیں ہو رہا لیکن مسئلہ کیا ہے وہی والا مسئلہ جو پیچھے ہم نے دیکھا amoeba میں کہ ایکسٹرا پانی آ رہا ہے اب اگر ایکسٹرا پانی آئے گا تو کیا ہوگا ہم پہلی بات کر چکے ہیں سیلز کے اندر اگر بہت زیادہ پانی جمع ہو جائے گا تو سیلز اپنا کام پراپرلی نہیں کر سکیں گے اور چانسز ہیں کہ سیل برس بھی ہو جائے تو اس سے بچنے کے لئے یہ کیا کرتی ہیں یہ جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر ہوتا ہے یہ body سے نکال دیتے ہیں کیسے ان کے پاس جو kidneys ہوتے ہیں وہ kidneys جو urine مناتی ہیں وہ بہت زیادہ dilute ہوتا ہے dilute کا مطلب اس کے اندر بہت زیادہ پانی ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے تو جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر ہوتا ہے یہ urine کے ثروب باہر نکال دیتے ہیں آئینز فار اگزامپل سوڈیم ہے پوٹیشیم ہے یہ سارے وہ آئینز ہوتے ہیں جو ہماری نورمل فنکشننگ کے لئے لازمی ہوتا ہے آپ چیپٹر 3 میں پڑھیں گے کہ سوڈیم اور پوٹیشیم نیورونز کی فنکشننگ کے لئے بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے سیمیلرلی آپ چیپٹر نمبر 3 اور 2 میں پڑھیں گے کہ کیلشیم جو ہے وہ نیورونز کی ورکنگ کے لئے اور مسلز کی ورکنگ کے لئے بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے تو یہ جو آئینز ہیں یہ لاس نہیں ہونے چاہیے تو یہ جو آئینز لاس ہو جاتے ہیں یہ کیڈنی سے یورین باہر گیا تو یہ آئینز آگئے یہاں پانی میں چیک ہے تو ان کے جو گلز ہوتے ہیں ان کے گلز کے اندر کچھ سپیشل سیلز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سپوز یہ سوڈیم پڑھا ہوا ہے تو یہ ان آئینز کو انرجی لگا کر کونسی انرجی ایٹی پی لگا کر یہ ان آئینز کو ایبزورب کر لیتے ہیں اور واپس سے باڈی کے اندر لے آتے ہیں تو جو آئینز یورین کے ذریعے لاس ہو رہے تھے وہ آئینز ایکٹیولی ایکٹیولی کا مطلب انرجی لگا کر ری ایبزورب کر لیے جاتے ہیں سو دس اس ہاؤ فریش وارٹر فیشز یہ ریگولیٹ کرتے ہیں اپنی باڈی کے اندر سالٹ اور وارٹر تو کچھ آئینز جو لوس ہو گئے وہ کیا کرتے ہیں ایکٹیولی ری ایبزورب کر لیتے ہیں بائی آس تھرو گلز یہ ڈائیگرام آپ کی بکی ہے تو دیکھیں یہ فریش وارٹر بونی فیش ہے بونی فیش کا مطلب اس کا سکیلیڈن بون سے بنا ہوگا آپ نے پڑا ہے فرسچر کے اندر کچھ مشلیوں کے سکیلیڈن کارڈلیش کا بنا ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں کانڈریک تھائیس اور کچھ کا بون کا بنا ہوتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں آسٹک تھائیس تو یہ بونی فیش ہے اور اس کا نام بھی ہے یہ ٹراؤٹ ہے ٹھیک ہے بونی فیش تو بہت ساری ہیں لیکن یہ ایکزامپل ٹراؤٹ ہے تو کبھی کبھار وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آس مو ریگولیشن فریش وارٹر فیش میں نہیں بتائیں بلکہ آپ بتاتے ہیں آس مو ریگولیشن ٹراؤٹ کے اندر کیسے ہوتی ہے اب بچے کو بتا ہی نہیں ہوتا کہ ٹراؤٹ کونسی کٹیگری سے بلانگ کرتی ہے تو یہ آپ نے امپورٹنٹ یاد رکھنا کہ ٹراؤٹ جو ہے وہ فریش وارٹر فیش ہے تو دونوں کا میکنزم ایک ہی ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر کا انوائرمنٹ کیا ہے ہائپر ٹانک فیش کے اندر کا انوائرمنٹ ہے ہائپر اور باہر کا انوائرمنٹ ہے ہائپو پانی ہمیشہ مو کرتا ہے ہائپو سے ہائپر تو یہ پانی بہت آرام سے اندر آ رہا ہے یہ پانی ریابزورب کر لیا ہے اس نے جو ایکسٹرہ وارٹر ہے تو ان کی جو کیڈنیز ہیں وہ کیڈنیز ایسا یورین بناتی ہے جو ڈائیلیوٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ وارٹر ہوتا ہے اور دیکھیں جس کے پاس بھی زیادہ پانی ہوتا ہے ایکسٹرہ پانی وہ تمام اینیملز جو ہیں وہ امونیا اپنی باڈی سے نکال سکتے ہیں کیونکہ امونیا کو نکالنے کے لیے لارج اماؤنٹ آف وارٹر چاہیے ہوتا ہے تو چونکہ اس کے پاس ایکسٹرہ وارٹر ہے تو یہ اپنی باڈی سے امونیا ایکس کریٹ آؤٹ کرتی ہے جن کے پاس لارج اماؤنٹ آف وارٹر نہیں ہوتا وہ اس امونیا کو کنورٹ کرتے ہیں یوریا میں جیسے کہ ہم اور یوریک ایسٹ میں جیسے کہ ریپٹائلز برڈز اور انسیکس کیونکہ ان دونوں چیزوں کو نکالنے کے لیے وارٹر جو ہے وہ زیادہ اماؤنٹ میں نہیں چاہیے ہوتا نیکسٹ ہمارے پاس جو اورگینزم ہے وہ ہیں مرین اینیملز مرین فشز آگئے ہیں آپ کی جو سمندر کے پانی میں رہتے ہیں تو مرین فشز جو ہیں اب ان کی باڈی کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ہائپر نہیں ہے اب یہ جس پانی کے اندر ہے اب یہ جس پانی کے اندر ہے وہ ہے مرین وارٹر اور یہ جو مرین وارٹر ہے اس کے اندر سالز زیادہ ہے اور وارٹر جو ہے وہ کم ہے تو ایسا انوائرمنٹ کہلاتا ہے ہائپر ٹھیک ہے جبکہ اس کے اندر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ ہے ہائپو کیونکہ جب ایک ہائپر ہے تو ظاہر ہے دوسرا ہائپو ہو گئی یعنی اس کے اندر salt جو ہے وہ کم ہے اور water زیادہ اب آپ کو بتا ہے کہ movement جو ہوتی ہے وہ hypo سے hyper ہوتی ہے تو اس condition میں کیا ہونا چاہیے پانی جو ہے وہ fish کی body سے باہر چلا جانا چاہیے اور fish کو dehydrate ہو کے مر جانا چاہیے لیکن یہ مچھلیاں کیا کرتی ہیں بہت زیادہ amount میں سمندر کا پانی پی لیتی ہیں جب یہ بہت زیادہ amount سمندر کا پانی کا پی لیں گی تو سمندر کے پانی کے ساتھ ان کی body میں salt بھی آ جائے گا تو وہ salt جو ہے وہ جمع ہو کے ان کی body کو بنا دیتا ہے hypertonic یہ condition reverse ہو جاتے ہیں اب ان کی body ہو جاتی ہے hypertonic اور باہر کا environment ہو جاتا ہے hypo کیونکہ ان کی body میں باہر کے مقابلے میں بہت زیادہ amount salt کا جمع ہو جاتا ہے تو اب پانی کا اندر آنا مسئلہ نہیں ہے پانی ان کی body سے زائع نہیں ہو رہا لیکن اب کیا کرنا ہے پانی کو بچانا ہے اور دوسرا یہ جو extra salt آ رہا ہے اس سے جان چھوڑانی ہے تو ان کی جو kidneys ہوتی ہیں وہ ایسا urine بناتی ہیں جو بہت گاڑا ہوتا ہے یعنی concentrated urine ہوتا ہے concentrated کا مطلب اس کے اندر پانی کا amount بہت کم ہوتا ہے ایسا اس لیے کہ ان کی kidneys جو ہیں ان کا filtration rate بہت slow ہوتا ہے یعنی ان کے اندر سے جو urine filter ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت slow ہو رہا ہوتا ہے لیکن جتنا زیادہ filtration rate slow ہوگا جتنا slow filtration rate ہوگا اتنا زیادہ اس میں سے پانی کو reabsorb کیا جا سکتا ہے جو fresh water fishes تھیں ان کی kidneys کا filtration rate بہت fast ہوتا ہے تو جتنا تیزی سے اس میں سے پانی گزرے گا وہ reabsorb نہیں ہو پائے گا ان کی kidneys جو ہیں ان کا filtration rate بہت slow ہے یعنی زیادہ تر water reabsorb کر لیا جاتا ہے اور جو urine pass out ہوتا ہے وہ concentrated ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ جو پانی ان کے اندر آیا ہے وہ اسے بچاتی ہیں second point جو extra salt ہے اس extra salt سے کیسے جان چڑھاتی ہیں تو آپ نے پیچھے پڑھاتا ہے جو fresh water fishes تھیں ان کے gills میں کچھ cells تھے جو ions کو اندر لا رہے تھے جیسے sodium ہے potassium ہے ان کے gills کے اندر کچھ cells ہوتے ہیں جو ions کو باہر پھینک دیتے ہیں تو یہ جو extra salt ہے اس سے یہ جان چڑھاتی ہیں with the help of their gills ان کے پاس special excretory cells ہوتے ہیں gills کے اندر اور میں نے بتایا کہ filtration rate جو ہے ان کا بہت slow ہوتا ہے kidneys کا یہ آپ کی بکی diagram ہے یہ bone fish ہے اس کا skeleton bone سے بناوا ہے اور یہ marine bone fish ہے اور اس کا نام ہے mackerel چکے تو کئی بار آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی osmo regulation بتا دیں marine fishes کے اندر کئی بار آپ سے پوچھتے ہیں کہ osmo regulation بتا دیں mackerel کے اندر تو آپ کو بتا ہونا چاہیے mackerel جو ہے وہ marine fish ہے اور ان دونوں کا mechanism سیم ہی ہوتا ہے تو اس کا internal environment پہلے تھا hypo اور باہر کا hyper اس نے کیا کیا بہت زیادہ amount sea water کا drink کیا جب بہت زیادہ sea water drink کیا تو اندر salt جمع ہو گیا وہ salt جو ہے اس کو بنا دیتا ہے hyper اور باہر کا environment ہے hypo تو آپ پانی کا زیادہ ہونا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے پانی باہر نہیں جائے گا extra salt جو ہے وہ میں نے بتایا کہ gills کے اندر کچھ cells ہوتے ہیں جن کے تھوڑ salt باہر چلا جاتا ہے اور ان کی جو kidneys ہیں ان کا filtration rate جو ہے وہ بہت small ہوتا ہے بہت low ہوتا ہے کیونکہ اس کے glomeruli یا آپ آگے پڑھیں گے glomeruli کیا ہوتا ہے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور سائز میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور کم بھی ہوتے ہیں تو بہت slow slow جو ہے وہ urine پاس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے آگے تو زیادہ سار water جو ہے وہ reabsorb کر لیا جاتا ہے لیکن اس کا جو nitrogenous waste وہ ammonia نہیں ہے کیونکہ ammonia کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ amount water کا چاہیئے ہوتا ہے تو یہ اس ammonia کو convert کر دیتے ہیں یوریا میں اور ایک اور trimethyl amine oxygen اس کو چھوڑ دیں یوریا یاد رکھ لیں تو اس طرح سے osmo regulation ہوتی ہے ہمارے پاس marine fishes میں کچھ باتیں اور ہیں ہمارے پاس یہاں marine boney fishes جو سمندر کے اندر marine دیکھیں سمندر کے اندر رہنے والی مچھلی کو آپ marine کہیں گے اب وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ ہیں جن کی جن کا skeleton bone کا بنا ہوتا ہے جنہیں آپ ostic thighs کہتے ہیں boney fishes اور ایک وہ ہیں کہ جن کا skeleton cartilage کا بنا ہوتا ہے اس میں آتی ہیں sharks اور rays انہیں ہم کہتے ہیں cartilaginous fishes ان کا skeleton cartilage کا بنا ہوتا ہے اور یہ بھی سمندر کے اندر پائی جاتے ہیں cartilaginous یا انہیں ہم کہتے ہیں contractize تو آپ نے marine boney fishes کا تو پڑھ لیا آپ نے میکرل کا پڑھ لیا کہ وہ سمندر کا پانی جو ہے وہ drink کرتی ہیں اور پھر جو ہے وہ salt کو remove کرتی ہیں اس کے برقس یہ جو مچھلیاں ہیں sharks ہیں اور rays ہیں یہ already اپنا جو internal environment ہے وہ ہمیشہ hypertonic ہی رکھتی ہیں ان کا environment کبھی hypertonic ہوتا ہی نہیں ہے یہ ہمیشہ hypertonic رکھتی ہیں کیسے یہ ammonia کو convert کرتی ہیں urea میں اور وہ urea جو ہے یہ اپنی body کے اندر store کر لیتی ہیں تو ان کی internal environment جو وہ hypertonic ہی رہتا ہے تو انہیں جو ہے water loss کی جو وہ اتنی زیادہ problem نہیں ہوتی یہ اپنا excess salt ان کے پاس extra salt ہوتا ہے اسے کیسے remove کرتی ہیں تو یہ gills کے ثروہ نہیں بلکہ ان کے rectum کے اندر special glands ہوتے ہیں جو کے waste کولم ہوتا ہے آپ phylum cordata سے پیچھے چلے جائیں cordate سے پہلے جتنے بھی animals ہیں وہ سارے invertebrates ہیں یعنی ان کے اندر vertebral کولم نہیں ہے جس میں آپ کے phylums آتے ہیں kaino ڈرمیٹا سارے سارے پانی میں راتے ہیں مولوسکا کے members سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں آرت بورڈا کے کچھ members سمندر کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ مرین تو ہیں لیکن یہ vertebrates نہیں ہیں چھوٹے animals ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اور hack fish hack fish وہ ہے جو ہے تو vertebrates لیکن یہ شروع کی vertebrates ہیں تو ان دو میں دکھاتا ہوں hack fish کون ہوتے آپ نے وہ پڑھا ہوگا سائیکلو سٹوم بھی کہتے ہیں ان کا راؤن ماؤت ہوتا ہے اور ان کے پاس جان ہوتا ہے انہیں جال اس فش بھی کہتے ہیں تو یہ hack fish ہیں اور marine invertebrates ہیں ان کا انٹرنل انوائرمنٹ اور ان کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ یعنی جس طرح کے پانی میں یہ رہتی ہیں باہر کے انوائرمنٹ اگر آپ چیک کریں اور ان کے اندر انوائرمنٹ چیک کریں تو دونوں کی کونس سیم ہوگی تو آئیس ایس اونک کہ ان کا انٹرنل اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ آئیس اونک یعنی سیم کونس سیم پر ہوتے اور آپ کو جب سیم کونس سیم کونس ہوتے ہیں تو کوئی موومنٹ نہیں ہوتی تو انہیں اس طرح کی میکنزم کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ نہ تو ان کی باڈی سے پانی باہر جا رہا ہے نہ ان کی باڈی کے اندر پانی ایکشرا آرہ ہے کیونکہ انکہ انوائرمنٹ اور باہر یوز کیا جاتا ہے دی آر کال آسمو کنفارمرز میں آپ کو ہیک فش دکھاتا ہوں یہ ہیک فش ہوتی ہے یہ اوپر سے دیکھنے میں ایک مچھلی جسے آپ ایل کہتے ہیں اس کی طرح نظر آتی ہے لیکن یہ مچھلی نہیں کیوں کیونکہ مچھلیوں کے پاس جاؤز ہوتے ہیں ان کے پاس جاؤن ہی ہوتے اسی وجہ سی جاؤن فش بھی کہتے ہیں فرس میں آپ نے پڑا ہوگا ان کے پاس ان کا اگر آپ ماؤ دیکھیں گے اس کے اندر ملٹیپل رنگز ہوتے ہیں دانتوں کے لیکن جاؤن ہی ہوتا تو ان کا مو چکے راؤنڈ ہوتا ہے تو یہ سائیکلو سٹومز بھی کہلاتے